مجھے مجھے سو ہلو دوستو ویل کم تو سکلپ زون او당ا ہم اس وڈیو میں بات کریں گے آپ سے آوٹسائیڈ قیلپر اور انسیڈ قیلپر کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ میں نے اپنے لاسٹ وڈیو میں آپ کو دکھایا تھا ٹیپس آف کیلپر اور ان کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی تو آج ہم اس وڈیو میں جانیں گے انہیں آوٹسائیڈ قیلپر اور انسیڈ کیلی پر کیوں بولا جاتا ہے جس کے لیے ہم ایک اوبجیکٹ کے مدد لیں گے تو دوستو اگر آپ کوئی سیرمک کے اندر کام کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی کسی سیز میں آپ کو سیرمک کا کام کرنا ہو یا پھر کلے سے کوئی بھی اوبجیکٹ کو آپ کو بنانا تو آپ اس کے سیز کو کس طریقے سے میزر کر سکتے ہیں یہی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں تو دوستو مان لیجئے اگر ہمیں اس پین ہولڈر کے جو بھاری والے حصے کو اگر ناپنا ہے یا اس کو ہمیں میزر کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے کریں گے تو اس کو ہی میں آج آپ کو کر کے دکھاؤں گا جس کے لیے ہم آوٹسائیڈ اور انسائیڈ کیلیپر کا یوز کریں گے تو اگر ہمیں اس کی جو بھاری سائیڈ ہے اس کو میزر کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہم آوٹسائیڈ کیلیپر کا یوز کریں گے تو میں آپ بھی آپ کو وہی کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ابھی ایڈیفٹ کر رہا ہوں سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے اس کو میزر کیا اور اس کا پرفیکٹ سائز اب ہمارے پاس ہے تو دوستو اس کو آپ اندر کی طرف سے تو نہیں کر سکتے یہ کیونکہ اس لیے راؤنڈ ہوتا ہے اس کی شیپ اسی طریقے سے بنائے گئی ہے کہ جسے ہم باہر والے حصے کو میزر کر سکتے ہیں تو دوستو آپ اس سے کسی بھی شیپ کو میزر کر سکتے ہیں چاہے وہ راؤنڈ ہو چاہے وہ سکوئر ہو اور کوئی بھی شیپ ہو تو دوستو یہ تھا آؤٹسائٹ کیلپر جس کا یوز ہم نے آپ کو دکھایا اب اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ انسائٹ کیلپر کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کو انسائٹ کیلپر کیوں ہو رہا تھے تو دوستو اگر آپ کو اندر کی طرف سے کسی چیز کو میزر کرنا ہو یا انس کا جو گیپ ہے اس کو جاننا ہو کہ کتنا گیپ ہے تو آپ اس کو انسائٹ کیلپر کی مدد سے میزر کر سکتے ہیں تو دوستو اس کیلپر کی شیپ اس لیے مڑی ہوئی ہے باہر کے طرف جس سے کہ ہم اندر والے پارٹ کو ایزیلی میزر کر پائیں تو یہ تھے ان کیلپر کے یوز کی کس طریقے سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آؤٹسائٹ کیلپر اور انسائٹ کیلپر کو تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنی نیف ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کیلپر سے کلے کے اندر جب پورٹڈ بناتے ہیں تو اس کو میزر کر سکتے ہیں فیس فیچرز کو اچھے سے میزر کر سکتے ہیں ساتھ ہی ریلیف میں بھی آپ کس طریقے سے ان کیلپر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا